دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عباس صلی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی یوٹیوب چینل مجلس یا امائیم تو دوستو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی زیادہ دین کے بعد الگ بہت پانچ دین کے بعد کیمپلے میں سامنے آیا ہوں کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ تراب تھی اور آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے آج گھر سے کھڑا ہوا پھر آپ کے سامنے آیا ہوں تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کل کے دن یعنی کہ کل کے دن اسدو تین اوفیسی کے پارٹی مجلس یا امائیم کے پارٹی کے کچھ لوگ یعنی کچھ جڑنے والے لوگ نوجوان ساتھ ہی کل یوپی کے اندر یعنی ریلی کیا کام فرم سے ریلی کیا روڈ پہ ہمنامہ کیا اور اس کے بعد نعرہ لگایا کہ آزم خان کو رہا کرو اور کل ہی کے دن یعنی کہ سماج وادی پارٹی کے جو اخلیش یادو ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ ریلی کیا سائیکل یاد رہا پر اور سائیکل چلا کے روڈ پہ ریلی کیا اب ہم بول رہے ہیں یہ دونوں ریلی کیا تو اس کا مطلب کیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اخلیش یادو جو کل ریلی کر رہا تھا پارٹی کا یعنی سائیکل چلا کے لاکھوں لوگوں کو پیچھے رکھ کے سائیکل لے کے تو وہ اپنا پارٹی کا رہنی کر رہا تھا اپنے پارٹی کا رہنی کر رہا تھا انہیں پارٹی کو براہوہ دینے کا رہنی کر رہا تھا اور اس کے بعد رات میں وہی سماج وادی پارٹی کے ریاستی یعنی دفتر میں خود کچھ کار رکنے نے ان کو دفتر کے اندر ان کو ہال پینایا اور ان کو وزیر آلہ یعنی کہ ان کو سیم بننے کے لیے مبارک بات دیا ابھی بنا بھی نہیں ہے ابھی چھے مینہ بانکی ہے ایلکشن ہونے میں دیکھو کچھ ہی آج کے پیپر میں آیا ان کے بارے میں صاف لیکن بات کہنے کا یہ ہے کہ ابھی ایلکشن بھی نہیں آیا ہے ایلکشن سے پہلے ان کو مالا پینایا جا رہا ہے یعنی کہ چھے مینہ پہلے سے ان کو مالا پینا رہا ہے کہ آپ سیم بننے والے ہیں اور ان کے پارٹی کے جو سب سے بڑے نیتا ہے سب سے بڑے نیتا مسلم لیڈر جو سب سے بڑے نیتا ہے آزم خان صاحب جو جیل میں نے ان کو لے کر ایم پارٹی کے لوگوں نے روڈ پہ ریل کیا سمجھنے والی بات ہے ہم جس پارٹی میں ہیں ہم جیل کے اندر ہیں تو ہمارے پارٹی والے سیم بننے کی پرشاری بنا رہے ہیں سیم بننے کے لئے ایک دم پورے جور طاقت لگا رہے ہیں ایلکشن لڑنے کے لئے اور ہم جیل میں سڑ رہے ہیں مر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں آزم خان سے کوئی مطلب نہیں اور وہی جو دوسرا ساتھی ہے جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے جس کو لوگ بی ٹیم کہتے ہیں سی ٹیم کہتے ہیں جو کہ بی جے پی کا دوسرا نمبر آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو جداتے ہیں وہ جا کے ظلم کی خلاف آواز اٹھا رہے روڈ پر ان کے پارٹی کے لوگ اس کے بعد خود اصد الدین اوبیسی صاحب نے کہا کہ آزم خان صاحب کو اگر ایلکشن سے پہلے نہیں چھوڑا گیا تو ہم لوگ خود روڈ پر آئیں گے ریلی کریں گے وہاں پر ہنگامہ کریں گے بورے لوگوں کو اٹھا کر ہم لوگ روڈ پر دھرنا دیں گے آزم خان کو اگر ریال نہیں کیا گیا تو لیکن اخلیش یادوں کو کوئی فکر نہیں ابھی کچھ دی پہلے اخلیش یادوں کے چند پارٹی چند ان کے چانے والے لوگ آزم خان کے چانے والے لوگ روڈ پر نکلے تھے لیکن اخلیش یادوں نہیں نکلے تھے اور اویسی کب سے ہی آواز اٹھا رہے لیکن اخلیش یادوں کو کوئی مطلب نہیں اور لوگ بیٹیم سیٹیم کہہ رہے تو دوستو یہ ہے اصل بات تو آپ کو بس یہ بات کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہم آپ کو ایک بہت بڑی دھمکہ دار ویڈیو کے ساتھ اگلی میڈیا میں جب تک کیلئے جائے جائے بارا